بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید رکھتا ہوں سب دوست خیریا سے ہوں گے میرے پیارے دوستو آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بند ہے نچیز نادر اسے نادر پروچ کورٹ فارم ڈیرہ غادی کن سے بسیکل اس وقت میں بغرا منڈی ڈیرہ غادی کن میں موجود ہوں یہاں پہ آپ دوستوں کو وزٹ کریں گے انشاءاللہ ریڈ کا متعلق آپ کو گائٹ کیا جائے گا نئی اپڈیٹ آپ تک شیئر کریں گے مانڈی کی کیا صورتحال ہے میں یہ سستی ہے ڈاؤ نے کیا صورتحال ہے میں یہاں کے مقامی یا بیر سے جو بھی الحمدللہ وہ پاری عادرات ہیں کوشش کروں گا سب اس سے آپ کو اسی ویڈیو میں ملواؤں گا اور بیر سے گجناواللہ سیالکورٹ لاہور سے جو ہمارے دوست صاحب آب آئے ہوئے الحمدللہ گکھا ناروال چوانڈا شکرکر شہو پورا چنیو اور ڈسکا سی الحمدللہ سب اس سے آپ کو ملوائیں گے اس سی ویڈیو میں ہم نے آپ کو الحمدللہ ککے بلے مندرے دکھانے وی ایپی کا ویلڈی کے تو ایک ایک بپاری سے ریٹ وغیرہ بھی پوچھیں گے مندرے کام آسٹرومین نادر حسین نادر بوچکورٹ فارم یہ نئی اپ ڈیٹ آپ تک شیئر کی جاری ہے انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ جڑ کے رہے ہیں نادر بوچکورٹ فارم نہ پہلے آپ کو معیوس کیا نہ آپ کریں گے انشاءاللہ سستے اچھے نسلی جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو ان دو نمبروں پہ رابطہ کر کے نادر بوچکورٹ فارم کا ویزٹ کریں اور ڈیرہ غادی خان ساب سے جو بڑی منڈیاں لگتی ہیں وہ یعنی کہ ہفتے میں چار مرتبہ بود اور جمعیرات ہفتہ اور اتوار یہ چار بڑی منڈیاں جو دو مندرے کے شاہوکین مندرے خریداری کرنا چاہتے ہیں تو نادر بوچکورٹ فارم یا منڈی کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان دو نمبروں پہ رابطہ کریں یہ منڈی کونسی جگہ پہ واقعہ ہے الحمدلہ لوکیشن آپ تک شیئر کی جائے گی تو آئیں میں آپ کو ملواتا ہوں الحمدلہ ان کے ملگان سے یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کیا ریڈ مانگ رہے ہیں الحمدلہ اس کی زبانی آپ دوست کو دنیے گا اور داتمی یہ مندرہ کیسے الحمدلہ ماشاءاللہ بہترین اور بہت خوبصورت یہ گھٹا نہیں ہے یہ کٹا ہے ماشاءاللہ ایتنی نایاب اور بہترین نسل نسلی اچھے جانوار سستے جانوار خیداری کرنا چاہتے ہو تو آپ نادر بوچکورٹ فارم کا وزٹ کریں جیسے کہ آپ دوستیوں کو پتا ہے نادر بوچکورٹ فارم پہ الحمدلہ اللہ کے فضلوں کا رنز پورے پاکستان سے دوست آتے آپ بھی آنا چاہتے ہو اسلام علیکم بیٹا بیٹا کیا مانگ رہے ہیں ان کا تھوڑا زور سے پھولے جی دو لاکھ فینل کتنے کا بنے گا دانت چیک رہے ہیں دانتوں میں کیسے ابھی دیکھیں دانتوں میں دو دانت ہو رہا ہے دانت کھولے دوتے کھولے اور ابھی دو دانت ہو رہا ہے ماشاءاللہ چیز کوائلٹی کا حضبان ہے سیٹ پہ ہو جائیں تھوڑا چلنے دین کو اور ابھی باندھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی چلانگی آپ جائیں کریں ماشاءاللہ وزبر مندرہ وی ایپ مندرہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ بڑی نایاب چیز اسی طرح میں آپ کو پوری منڈی کا وزید کراؤں گا انشاءاللہ ایک ایک وپاری سے یہاں پہ آپ کو ملوائیں گے بہر سے جو دوست الحمدللہ سیال کو ڈسکا ناروالچوانڈا شکرکر شروع پورا چنیوٹ پنڈی بڑی حافظ آباد سے وزیر آباد سے جو دوست آئے ہوئے الحمدللہ میں انہیں کسے بھی آپ کو ملواؤں گا ان کی زبانی آپ دوست خود سنئے گا اور مقام ہی جو وہ پاری ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور دوسرا یہ مندرہ کھڑا ہوا ہے ان کے ملکان سے میں پوچھتا ہوں یہ کیا ڈیمانڈ ہے اور اس کی کیا پرائے سے یہ داتوں میں کیسا ہے بیٹا سامنے سیدھا کریں اس کو ملکان سے ایک لاکھ تیس ہزار کا ماشاءاللہ داتوں میں کیسے دانت کو لے اور یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ بھی دو دات ماشاءاللہ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سیم ٹو سیم ہے دونوں مندرے ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا میرے پیارے دوستو بہت خوبصورت چیز ہے میرے پیارے دوستو اس ریس کو رکھنا بھی صواب ہے پالنا بھی صواب ہے دیکھنا بھی سواب ہے یہ سنت اللہ کا میرے پیارے دوستو دوستو کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا دوستو کو میرا یہی پیدا ہے نادر گوز کو لائک اور سبسکرائب کرے اور ان کو چینل کو لائک کریں جی کس کے چینل کو جی بیٹا یہ میں نے کہا ہے آپ کو یا آپ خود بول رہے ہیں نہیں نہیں میں خود بول رہا ہوں اپنی محبت ہے جی جی ماشاء اللہ آپ مجھے جانتے ہو میرا نام کیسے جانتے ہو آپ کے چینل کا نام میں نے بہت شکریہ بیٹا اور یہ دیکھئے گا جیسے کہ الحمدللہ آپ دوستو کو میرے الحمدللہ یہ چھوٹے سے ہمارے بچے نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ نادر بلوچ کوٹ فارم کی ویڈیو کو لیکش یار فالو کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ مندرہ کھڑا ہوئے ماشاء اللہ یہ بچی چیار کریں اور یہ بھائی آگر آگر ہم دل سے پوچھتے ہیں کیا نمات کر رہے ہیں ان کے ملکان سے سلام علیکم بھر کیا مہارے ہوں ٹا لائکڑا کتی نہ کھڑے ڈیڑھ لائک بزار کیسے ملکت ساہیے ماشاء اللہ اور یہ دیکھئے گا میرے پیار دوستو ماشاء اللہ اور فیٹ وزن چیکر کر ستم ہے ماشاء اللہ دوستو کے جسے بھی بھارے بھارے یہ اوپر سے آپ ماشاءاللہ وزن چیک کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستوں اور یہ دیکھئے گا اور اس کے بال بغیرہ بھی چیک کریں ماشاءاللہ دھانت کھولے تھوڑا سا اس کے دھانت چیک کریں میں آپ کو الحمدللہ چھوٹے بڑے سارے مندر اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ اور بہر سے جو بھی باری حضرات ہیں یہ بھی دو دانتیں ماشاءاللہ یہ چیزیں چیک کریں انشاءاللہ اور وی اے پی مندر میں یہ خیصیت ہے کہ اللہ پاگرے نے ایک مضبوط جل سے نوازہ ہے کہ سردی گرمی بھرداشت کرتے ہیں یہ دیکھئے گا میرے پیارے دوستوں ماشاءاللہ نازو نخرا چیک کریں لوگ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ کجلے کا شوق کرتے ہیں میرے دوستوں کجلے کا کان غراب ہو جاتے جس کی بہتا تھے اس کی قربانی پر ماغ نہیں ہوتی یہ قربانی پر لوگ اس کو زیادہ ہے جو ہے وہ چوائس کرتے ہیں اس کو زیادہ قربانی پر لوگ جو بڑے شوق سے لیتے ہیں میرے دوستوں یہ دیکھئے گا یہ آپ منڈی کے مناظر چیک کر سیتے ہیں بکرا منڈی دیرہ غادی خان میں اس وقت میں موجود ہو یہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی یہ سستی ترین منڈی اور اس فارم اس منڈی کے جو لوکیشن ہے وہ دیرہ غادی خان کے بائی پاسکوں پر یہ منڈی واقع ہے ہر بود اور ہفتے والے دن یہاں پر منڈی ہوتی ہے اور ہفتے میں یعنی کے دو مرتبہ باقی جو میرات بھی منڈی لگ دیا دیرہ غادی خان میں الحمدللہ وہ دوسری سیٹ پہ ہوتی ہے شہر کے بالکل قریب ہوتی ہے وہ بھی اور احتوار کو بھی الحمدللہ بہت بڑی منڈی لگ دیا منڈرے کے لحاظ سے الحمدللہ اگر میرے فارم کا ویزٹ کرنا چاہتے ہو تو لوکیشن سیدھی سے آپ گوگل میں بھی سچ کر ستے ہیں دیرہ غادی خان اور یہ دیکھیں یہ مناظر آپ کو منڈی کا ویزٹ کرائے جا رہا ہے فی الوقت الحمدللہ یہ تازہ درین آپ مناظر چاہے کر ستے ہیں میرے پیارے دوستوں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو الحمدللہ لاتوں گئی صاحب سے جانور تو دوسرے جو میرے دوست صاحب آبا ہے وہ الحمدللہ جنہوں نے جانور یہاں سے پرچیس کی ہے اور دوسرے شہروں سے ہیں مختلف شہروں سے ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اسی ویڈیو میں یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ کیسے نایاب بنے ہوئے ماشاءاللہ کیسے پہلے ہوئے وی اے پی مندرے جس کا اٹھگری کا جانور چاہیے انشاءاللہ اس منڈی کا ویزٹ کریں یہ پاکستان کی سب سے سستیترین منڈی ہے میرے دوستوں اور میں آپ کو ملوائے نہیں لگا ہوں والحمدللہ یہ جو میرے دوست سے ہوئے ہیں دوسرے شہر سے فرحمدللہ ان کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا انہوں نے کتنے جانور یہاں سے پرچیس کی ہے اور یہاں پہ کیسے پایا ان کی زبانی آپ دوست کو سنیں اسلام علیکم برادر بھئی اس میں نام دورت عارف کریں نام کیا ہے افتخار احمد افتخار احمد کہاں سے بھئی گکھر منڈی سے گکھر منڈی خاص الوکیشن بدو کی کسائیں ہیں بدو کی کسائیں ہیں ماشاءاللہ اچھا وہاں پہ میرے دوست بھی ہیں جیسے گلزار صاحب ہیں وہ اس وقت یعنی کہ امان میری عیس پذیر ہیں انہوں کو میں نے منڈے دیا اچھا نام کیا ہے افتخار احمد افتخار احمد بھئی جن کتنے جانور لی ہے تیرہ نہیں ہے کیسے پایا یہاں پہ یہ تری تری داد ہے یعنی کیسے پایا یہاں پہ ویزٹ کیسا راہ آپ کے لیے اچھا ہے صحیح مال ملا ہے جی آپ ریٹ میں مطمئن ہے شکریہ افتخار بھئی بھئی اسلام علیکم بھئی آپ کا نام کیا ہے محمد اشرب محمد اشرب کہاں سے گکھڑ منٹی بدو کی کسائیاں دس کا کے آگے ماشاءاللہ بھئی جن کتنے جانور لی ہے تیرہ جانور کیسے پایا یہاں پہ بہت اچھی مطمئن جی آنے والے دوستوں کی گمہس سے دینا چاہے بہت اچھی ہے جی جنور صحیح ملنے مطمئن ہو شکریہ بھئی جان اللہ آپ کی نصیب کریں میں بھی دعا کروں جتنے دوست آپ آپ ویٹو کو بات کر رہے سن رہے ہیں جانتا میری آباد جا رہی سب دوست دعا کریں اللہ پاک دوست کو نصیب کریں اللہ پاک میں مزید شعب اتا کریں آمین سلسل جی شکریہ برادر ان دوستوں کی زبانی آپ نے خود سنی ہے باقیدہ آگے میں لے چلتا ہوں آپ کو مندرے دکھاتا ہوں اور بپار اسے آپ کو ملواؤں گا تو مندری شیف چھوٹے مندرے بڑے مندرے ہر سیز آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائی جائے گی تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جوڑ کے رہیے گا مزا آئے گا آپ دوست کو یہاں پہ ایک کھڑا ہوا ہے اور یعنی کہ دوسرا کجلہ کھڑا ہوا ہے خوبصورتی آپ چیک کریں مندرے کی کیا خیصیت الحمدللہ اور کجلے میں کیا حسن ہے وہ بھی ریز کے حلال ہے ماشاءاللہ حسن کی بات کر رہا ہوں یہ اپنے جگہ ماشاءاللہ اور ایک خوبصورت تاب کلاس یہ لوگ اسی وجہ سے اس کو زیادہ چوہس کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی عیب نقص نہیں ہوتا اس میں کان خراب ہوتا ہے نیچے والا جب غاس کھاتے ہیں چرائی پہ آپ چھوڑو گے کان کو داگ ہو جاتا ہے پھر آگے قربانی پہ یعنی کہ نقص ہو جاتا ہے لوگ ان کو زیادہ چوہس نہیں کرتے میرا دوستو تو مندرے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مندرے میں نقرا دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ کجلے اور مندرے میں یہ خیصیت ہے کہ کجلہ بھی خوبصورت ہے برحال مندرہ مندرہ ہے ماشاءاللہ اور یہ شیرہ بریڈر دیکھیں ماشاءاللہ شیرہ برکرہ یہ داتم میں ایک ایسا ہے اور اس کا مالک جو یہاں پہ موجود نہیں ہے فیلوقت وہ شہد بزار میں گھوم رہا ہوگا نہیں تو اس سے ریڈ وغیرہ بھی ہم پوچھتے اگر آپ کو ایسا بگرا چاہیے میرے فارم پہ یعنی چار دانت والا بریڈر آپ کو ایسی قسم کا چاہیے تو میرے فارم پہ آپ کو ملے گا ساٹھ سے ستر ہزار کے درمیان میں تو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت ہی ہیلڈی ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے میرے دوستو شیرہ میں آ رہا ہے بیتری نے اور بہت خوبصورت پرینٹو میں جھالر فیت چیکھ کرے اور بہت ہی خوبصورت ہائٹ لیند ماشاءاللہ زبردہ سے بگرے گی اور اس وقت میں منڈی کے آندرونی مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ بھائی کے پاس الارٹ کھڑا ہوا اس سے پوچھتے یہ کیا ڈیمانٹ کر رہا ہے اور یہ ٹوٹلی کترے پیس ہیں اور قویلٹی آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہتری نے ایج عمر بھی ان سے پوچھتے ہیں بہت خوبصورت میں آپ کو مسجد گائٹ کروں گا یہ مندرے گڑے عجیز میں بوتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ کجل والے بھی نہیں کے آنکھوں پہ پرینٹ جس کے وہ کجل ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو یہ بھی ہیں اور یہ دیکھیں اسلام علیکم برادر جی کیا مانگ رہے ہیں ان کا پہنتی 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 سزار کتنے پیس ہیں یہ سولہ سولہ پیس ہیں کیرے ہیں سارے سارے کیرے عمر کیا ہے ان کی عمر آٹھ آٹھ مینے سات مینے آٹھ مینے داس مینے یعنی سات مینے والا کوئی نہیں ہے تو فینل کتنے کیوں گے میرے لیگے برات تیس تیس سزار ماشاءاللہ اور آٹھ سے داس نو مینے کے موندرے ماشاءاللہ اور تیس تیس سزار فینل بھائی ڈیمانٹ بدا رہا ہے آپ کو میرے یہاں پہ ویڈیو لگانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کو ریٹ کے متعلق گائیڈ کر دیں اور نئی نئی اپ ڈیٹ آپ تک شیار کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریٹ کے متعلق انفرمیشن مونی چاہیے میرے دوستوں تاکہ آپ جس منڈی پیچھ آئے تو بلا جھن جا کہ آپ جانور خریداری کار سے دیں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایچ ویٹ وزن دانت وغیرہ میں آپ تک مینشن کر رہے ہیں تو ویسے آپ کو لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں ہر بندے کا انداز اپنا ہوتا ہے ہر بندے کا روائیہ اپنا ہوتا ہے میرے دوستوں تو نادر بوش گور فارم اس فارم پہ آپ کو عزت اور ریسپونس سارت راگی سہولت میں اثر ہوگی ہر آنے والے معزز کا اسٹو مار کو عزت دی جائے اور قدر والی نگاہ سے دیکھا جائے گا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو مزید آگئے اور بابا اس سے ملواتا ہوں اور الحمدللہ یہ بابے کے پاس میرے گال میں ساتھ آٹھ پیس ہیں اس سے پوچھتے ہیں بابا یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کتنے مانتے کی یہ مندر ہیں اور ان سے پوچھیں گے یہ ہر منڈی پہ ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے منڈی کی کیا سراتحال ہے یہ آپ کو گائٹ کریں گے اسلام علیکم بابا بابا نام کیا ہے جی راب نواز بھئی کتنے پیس ہیں یہ آپ کے پاس چھے چھے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا بیالیس بیالیس عمر کیا ہے ان کی چھے مینے عمر ہے تقریبا چھے ساڑھے چھے مینے آٹھ مینے کے ہیں چھے مینے آپ کم بتا رہے ہیں تو اچھا رب نواز بھئی منڈی کی کیا سراتحال ہے آج منڈی آج منڈا ہے جون ہے ریٹ تو آپ صحیح مانگ رہے ہیں برم بزار جیسے تیز ہوتی ہے ایسی مانگ رہے ہیں تیز ہے رب نواز بھئی یہ کچلا جو کھٹا ہویا اکیلا اس کچلے کا کیا ہے کچلا تھوڑا اوپر کریں اس کا چہرہ دیکھیں یہ کچلا اس کا کیا ہے یا کیا لے کا اس کا پنٹالیز ہے پنٹالیز ہے یہ کیوں منڈرے سے بھی یہ مہنگا ہو گیا ہے اچھا اور یہ دیکھیں کچلا ہے جو پنٹالیز یعنی بیالیس بیالیس میں سارے مزید کمی جو ہے پیشی کر دیں گے اور بھائی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں دوسرے شہر سے آج ہوئے اس سے پوچھتے ہیں انہیں لیئے ہیں یا یہ ویسے دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم رادر بھئی نام کیا طیب طیب کہہ سے گجرانوالا گجرانوالا سے کتنے جانور لیے ہیں چار چار پیس لیے ہیں ماشاءاللہ بکرے لیے ہیں مندرے لیے ہیں مندرے مندرے لیے ہیں اچھا دیکھیں دیکھیں رب نواز سے ڈیل کریں جانور کو چیک بھی کریں گجرانوالا کس جگہ سے گکھڑ منڈی سے گکھڑ منڈی سے ماشاءاللہ یہ میرے دوست بھی کھڑ منڈی سے ہوئے اور یہ دیکھیں نوجوان یہاں کا آدمی ہے ماشاءاللہ یہ اس رزق حلال کا کربار کر رہا ہے اور اب بھی ہم یہی مشروع دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کام کو ترجیح دیں یہ مال اس وقت سارا بکا ہوا ہے جو بیرد شہروں سے دوست آیا ہوئے انہوں نے پرچیزنگ کی ہے اور یہ نشانیاں لگی ہوئی یہاں پہ مزدور لوگ جو یہ بانتے ہیں اور آپ بھی ایسا کیا کریں منڈی سے جب جانور خریداری کریں تو یہاں پہ مزدوروں کے ذمہ لگا دیا کریں تاکہ یہاں پہ آپ کے جانور محفوظ رہ سکیں اور یہ سارے جانور جو بکی ہوئے فیل باختی دیں میرے دوستوں جب اس منڈی پہ آنا چاہیں آپ دوست میں آپ کو ایک بات منشن کر دوں جب آپ اس منڈی پہ یا کسی بھی منڈی پہ کہاں پہ بھی جائیں تو خدا رہا ان چیزوں پہ آپ دھیان دیجئے گا اس چیزوں کا خاص خیال کریں جیسے کہ آپ سوچتے ہیں یا ہم جا رہے ہیں فرم پہ یا آپ منڈی پہ جاؤ گے تو آپ باس والے کو یہ بھی نہ بات کیا کریں کہ ہم منڈی پہ جا رہے ہیں پیسے ہوتے ہیں رکم ہوتی ہیں اور بندوں کو بتا ہے یہ جانور خریداری کر رہے ہیں تو ان کے پاس پیسے ضرور ہوں گے جب آپ باس والے کو کہتے ہیں تو باس والے آگے جو رکشے والے ہوتے ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بات حقیقتا کہہ رہا ہوں میرے دوستوں تو وہ بس والے نا رکشے والوں کو ذمہ لگا دیتے ہیں یار ان کو لے جائیں یہ جو فارم پہ جا رہے ہیں آگے وہ آپ کی جیبیں صافہ کروا لیتے ہیں یعنی جیب کترے رکشے پہ بٹھا آگے نا آپ کی جیبیں جو ہی وہ کتروا لیتے ہیں آپ کی رقم جو ہے وہ آپ سے پھٹور لیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں جس جگہ پہ جائیں بلکل خموشی کے ساتھ جائیں منڈی کے اندر جب بھی آنا چاہیں تو منڈی کا وزٹ کرنا چاہیں تو آپ بلکل ایسی ہو کے آئیں اور جو یہ من ہے آپ کو باتیں بتائیے اگر میرے فارم پہ بھی آنا چاہتے ہیں یہ آپ بات خیال میں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ دوست جب بھی میرے فارم پہ آئیں تو بس والے کو یا رکشوں والے کو یا مات کیا کرے کہ ہم فارم پہ جانا ہے کسی بھی فارم پہ جائیں تو جہاں پہ جائیں نہ اس کے ساتھ رابطہ کریں نمبر تو سکرین کو محجود ہے بھائی جانے ان نمبروں پہ رابطہ کریں جب آپ لاریا ڈائے پہ اترے اسی ٹائم آپ ہم کو کال کریں تاکہ ہمارا بندہ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے رسیف کرے تو انشاءاللہ آپ محفوظ طریقے سے ہمارے فارم پہ آت سکتے ہیں اور یہ کہ ماشاءاللہ ترکی دنبے کھڑے ہوئے اور ان کی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے چکی کا جو وزن ہے تقریباً کوئی تیتی پہنٹی پہنٹی کیجین کا چکی کا وزن ہوتا ہے میرے دوستو یہ سارے بکے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ وغیرہ نشان وغیرہ لگے ہوئے ہیں کچھ ہمارے دوست سے ہوئے ہیں میں انہوں سے مزید آپ کو ملواؤں گا تو ویڈیو کو لائک شیر فالو کرتے جائے میرے دوستو اور یہ بھی سارے آپ منادر چیک کر سکتے ہیں میرے دوستو یہ اب اس وقت لوڈنگ ہو رہی ہے یہ بھائی بھی دوسرے شیر چاہے ہوئے انہوں نے کتنے یہ لئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ان سے میں پوچھتا ہوں بابا آپ کہاں سے آئے ہو سرگودہ سے کتنا عرصہ ہوگی یہ منڈی کرتے ہوئے کافی عرصہ کافی عرصہ ماشاء اللہ کتنے جنور آئے لئے ہیں ساٹھ ساٹھ ماشاء البغیرہ وانگی بھی ہے نام کیا اسے یہ یہاں سے لے کے آگے کہاں پر سیل کرتے ہو سیال کو دس کا ماشاء اللہ پھر علاقے میں سیل کرتے ہو یا ایک جگہ ہے مانڈی اوپے سیل کرتے ہو ماشاء اللہ نام کیا پتا ہے محمد امین جیسے کہ ساٹھ مندرہ لے کے یہ بھی آپ کی شہروں میں آ رہے ہیں تو الحمدللہ یعنی یہ بھی روٹی روزی ہر بندے کا مسئلہ ہوتا ہے ان سے ریٹ وغیرہ تمہیں نہیں پوچھ سکتا تو کیسے لیے یہ آئیے یہ تو بات اچھی نہیں ہے تو باقیدہ یہ یہاں سے ابھی روان کی ہے تو سسلی منڈی الحمدللہ آپ بھی آنا چاہتے ہیں ڈریکٹ اس منڈی کا وزٹ کریں یہ بھی دیکھیں لاد کھڑا ہوا ہے ماشاء اللہ بہترین کھکا بلنے میں اور عمر جو ان کی تقریبا کمپو پیش کوئی سال سال ہے اور پلے ہوئے ماشاء اللہ بننے والے بنے ہوئے ماشاء اللہ بھی یہ بھی چیزیں اور یہ دیکھ ستے ہیں سارے ٹاپ کلاس کو ویل ڈی کے ان کے ملکان سے میں پوچھتا ہوں یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی کتنے پیس ہیں ابھی کیوں نہیں بکے بزار ڈاؤن نے کیا صورتحال ہے اسلام علیکم ببا بھر کیا نام ہے میرے نام شہد ہے شہد بھائی یہ کتنے پیس ہیں آپ کے پاس میرے پاس بیس بیس ہیں یہ کیا ڈیمانڈ ہے ان کی دیمانڈ ہے اس کی پینٹ پینٹ ہزار پینٹ پینٹ ہزار عمر کتنے عمر ساتھ ساتھ آٹھٹھٹھ مینے ساتھ آٹھٹھ مینے کیوں تو نہیں بڑے بڑے ہیں دو دانت کے قریب چودہ مینے یہ دی رہے ماشاء اللہ مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ چلے کر دس مینے ان کی ایج ہے تقریباً سال سال یا دس مینے والے اسی طرح ہے کیا مانگئے پینٹ پینٹ ہزار کتنے کے دو گئے پچپن پچپن پچپنجہ ہزار کسی آپ سے میرے لیے تیرے لیے دو دو ہور چھڑ جائے نادر بہت بہت گا رہا ہوں نادر سے دو دو چھڑ جائے دوستو کیا میں ایسی تنا چاہتوں منڈی آج کیسی ہے آج منڈی ہے منڈی ہے منڈی ہے بلکل منڈی ہے بکے نہیں ہے جیسے لے کیا ویسے کڑے آق بھی نہیں ہے اچھا توقع اللہ ازاد پہ انشاءاللہ اس ہفتے نہیں ساٹھ پینٹ مانگا ہے پچوانجہ پھر بھی مزید ڈسکونٹ ہو جائے گا جو دوست کلیداری کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اس منڈی کا ویزٹ گھر سے دے فرائس ہیں آپ سن رہے ہیں آپ کی سامنے ابھی میرے دوست بھی دوسرے شہر سے آئے ہوئے الحمدللہ آپ کو میں ملواؤں گا یہ اپنی زبانی آپ کو محسی دیں گے کتنے جانوں لئے اور کیسے اسلام علیکم ساہی جی نام کیا ہے بھائی صاحب یوسف یوسف بھائی کان سے گجران گجران سے خاص لوکیشن کیا ہے جی یوسف بھائی کتنے جانور پر چیز کی ہے ماشاء اللہ ہمارے روائے سے مطمئن ہے کاف سے دوستی ہے آپ کی ہماری بڑے سالی ہو گئے کبھی کسی قسم کی دکت پریشانی محسوس ہوئی آپ کو کسی شاہ ماشاء اللہ کتنے عرصہ ہوگی آپ کتنے عرصہ ہوگی آپ کی ہمارے دوستی کو کتنے عرصہ ہوگی شکریہ دوست کو کیا محسوس دینا چاہتے بڑا اچھا آمن کرتے نہیں پیار بھی کرتے مال بھی سترہ لے کے دن جی الحمدل شکریہ یوسف بھائی اللہ آپ کے نصیب جو جانور آپ نے لی اللہ بھائی آپ کو مزید شوق آ کر رہے آپ ان سب آ میں شکریہ دیکھ رہے میرے دوست یہ صرف مندرہ منڈی نہیں یہاں پر بکرے کثیر تعداد میں الحمدللہ غرابی بریڈ میں آتے تو الحمدللہ یہ آج کی روٹین میں نئی اپ ڈیٹ آپ تک غازی خان کا بیوک رہ جا رہ 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 دوست کو یہ بیپاس کو منڈی واقع دیرہ غازی خان کے قریب اس تقریبا جو میرا فام کا فاصلہ ہے وہ پانچ سات منٹ کا فاصلہ ہے یعنی داس کلومیٹر کے فاصلے پر میرا فام ہے یہ چھوٹے مندرے ہیں یہ رہے انسانیت وہ جو انسانیت کے کام آئے تو میرے دوست آپ کو شہو بھی گرار رہے تو آپ ضرور چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور میری ہار آنے والی نئے ویڈیو کی آپ تک رسائی حاصل ہو چھوٹوں کا سوڑا ریٹ پوچھیں ان کے ملکان سے کیا مانگ ملکان او چار ہے چار یعنی دو اور بھی ہیں یہ کہ رہے ہیں اور اس سے پوچھتا یہ بھئی کیا مار آپ 45 کتنے کو دو گئے اور اس بھائی نے ما شاء اللہ زبرداد سرائی دی ہے فی ملکان چالیس ہزار ماشا اللہ جو ہمیں جاننے والے ہمارے عزت کرتے اور یہ دیکھتے ہیں میرے پیار دوستے ہیں بزار کیسی ہے آج صحیح ہے کتن جانور سے لگی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ایسو اسلام دولہ یہ مناظر آپ کو ناظر بوز کور فارم کی درافت سے منڈی کا وزر کرایا جا رہا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو جو آپ دوستوں کو میں نے رزر کرایا ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند ہے یو کی ویڈیو جانور پسند ہے لیک شیر ضرور کیجئے گا دوستوں کا میسج ہے تو لیک شیر فالو کرتے جائے میرے دوستے فیل وقت میں آپ دوستے اجازت ہوں تو ملتا ہوں جال دگری ویڈیو میں صدیج جید اپنے خیار رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے ہو کے علاوی سنادر پروچ کورٹ فارم